امریکہ نسبتاً نوجوان مرک ہے لیکن اس کی تاریخ بلا شبا واقعاتی اور اثر انگیز ہے ایک کالونی کے طور پر اپنے آغاز سے لے کر عالمی سپر پاور کے طور پر اس کی موجودہ حیثیت تک امریکہ نے اپنی پوری تاریخ میں اہم سیاسی، سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں کا تجربہ کیا ہے امریکی تاریخ کے سب سے قابل ذکر واقعات میں سے ایک امریکی انقلاب ہے جو 1775 سے 1783 تک جاری رہا یہ آزادی کی جنگ تھی جو برطانیہ کے خلاف لڑی گئی تھی جو بالاخر ایک خودمختار قوم کے طور پر امریکہ کی پیدائش پر منتج ہوئی امریکی انقلاب عالمی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے کیونکہ اس نے یورپی سلطنت کے خلاف پہلی کامیاب نو آبادیاتی آزادی کی تحریک کو نشان زد کیا امریکی تاریخ کا ایک اور اہم واقعہ خانہ جنگی ہے جو 1861 سے 1865 تک جاری رہی خانہ جنگی یونین ریاستوں کے درمیان لڑی گئی جو وفاقی حکومت کی وفادار رہی اور کنفیڈری سی جس نے یونین سے الگ ہونے کی کوشش کی خانہ جنگی نے بلاخر امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا اور جمہوریت اور تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق کے لیے مرک کے عظم کو تقویت دی اپنی سیاسی تاریخ کے علاوہ ریاست ہائے متحدہ نے سائنس، ٹیکنالوجی اور مقبول ثقافت میں بھی اہم شراکتیں کی ہے امریکہ سائنسی ترقیوں میں سب سے آگے رہا ہے بشمول انٹرنیٹ کی ترقی، خلائی تحقیق اور طبی پیش رفت امریکہ میں دنیا کی چند نامور ٹیکنالوجی کمپنیوں جیسے ایپل، گوگل اور مایکروسافٹ کا گھر بھی ہے امریکہ اپنے متنوے ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے بشمول اس کی مقامی امریکی تاریخ، تارکین وطن کی روایات اور اختراف ملک میں ثقافتوں اور روایات کا ایک بھرپور ٹیپسٹری ہے اور یہ اکثر اس کے تنبو اور شمولیت کے لیے منایا جاتا ہے تاہم ریاست ہائے متحدہ کی تاریخ اس کے چیلنجوں اور تنازات کے بغیر نہیں ہے ملک نے اپنی پوری تاریخ میں نسل پرستی، امتیازی سلوک اور سیاسی بدامنی کے واقعات کا تجربہ کیا ہے تمام شہریوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے ان مشکل لمحات کو تسلیم کرنا اور ان سے سیکھنا ضروری ہے آخر میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی نسبتاً مختصر لیکن واقعاتی تاریخ ہے جس میں جمہوریت، سائنس، ٹیکنالوجی اور مقبول ثقافت میں اہم شراکتیں شامل ہیں ملک کا متنوے ثقافتی ورسہ منایا جاتا ہے اور اس کی تاریخ آج دنیا کو سمجھنے کا ایک لازمی حصہ ہے جیسا کہ ریاست ہائے متحدہ ترقی کر رہا ہے یہ اپنے ماضی پر غور کرنا اور تمام شہریوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھنا بہت ضروری ہے موسیقی